جن کیسے آپ لوگ امید تھے کیونکہ آپ لوگ سب ٹھیک تھا کو خیریہ سے ہوں میں بلکل ٹھیک تھا کو خیریہ سے ہوں آپ دیکھیں فاطمہ کوکنگ ایک سی سی چینل اور آج میں آپ کے لئے بنانے جاریوں مزیدار سے خوفتے خوفتوں کے لئے یہاں میں نے لیا ہے کیمہ کیمہ لیا ہے میں نے خواب کیجی آدھا کلو کیمہ لیا ہے بغیر چلدی کا کیمہ لینا ہے آپ نے یہ کے اندر باقی جو انگریڈینز دنیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں میں نے لیا ہے خشخاش اور یہاں یہ ہے میں نے چنے خشخاش میں نے لیا ہے ٹوٹے بلی سپون چنے بھی لیا ہے میں نے ٹوٹے بلی سپون یہ اچھی سی بائنڈنگ کے لئے ہوتے ہیں جو کوفتے ہمارے توٹتے نہیں ہیں اس میں ہمارے کوفتے ٹوٹتے نہیں ہیں پھر اب ہم اس کے اندر میں ایٹ کروں میں نے چھوٹے سائز کی پیاز لیتی اس میں سے بھی میں نے آدھا حصہ اس کا یہ یہ اس طرح سے میں نے کاٹ لیا ہے یہاں میرے پاس ہے فیسی ہوئی لار میچ ون ٹی سپون نامک ہے ون ٹی سپون اور پسا ہوا گرم مسالہ ہے میرے پاس ہاپ ٹی سپون سارے انگریڈینز کو میں کیمے کے ساتھ مکس کر کے پیس لوں گی انگریڈینز اس طرح سے مکس کر کے میرے گھر میں سلپے پیستا ہے تو اسے میں سلپے پیسے ہوں یہ دیکھیں کیمہ میں نے پیس لیا یہ دیکھیں بلکل فائن پیسا ہے سلپے پیسے لیکن بلکل فائن پیسا ہے ہمارا ہو چکا ہے ریڈیا بیس کے اندر اور انگریڈینز ایڈ کرنے ہیں وہ ہے دو عدد پیاز ہے چار سے پانچ ہری میٹھیں ہرہ دنیا ہے جنہیں فائن چوب کرنا ہے اور پھر ہم اسے کیمے میں ایڈ کریں گے یہ سب خود میں نے بہت زیادہ فائن کاٹ لیا ہے یہ میں سب کیمے میں ایڈ کروں گی اور یہاں دو بڑے سائز کی پیاز جنہیں میں کروں فائن میں نے ایک کپ پھائن اور اس میں میں ڈارنی ہوئی یہ دو بڑے سائز کی پیاز کو میں کروں گی فائن دیکھیں پیاز ہماری ہو رہی ہے فائن ہمیں اسے اچھا سا براؤن شا کلر دینا ہے یہاں سن سالن کیوں کریں براؤن شایر موشل کروں پیاز میں اچھا سا کلر آ چکا ہے پیاز ہو چکا ہے فائن اب میں اس کو نکالیوں دیکھیں پیاز ہو چکی ہے براؤن اور یہاں میرے پاس ایک کپ دہی ان دونوں کو میں مکسٹی میں ڈال کر پیس لوں گے دیکھیں میں نے پیاز اور دہی جو چیئے دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا یہ دیکھیں اس طرح سے پیس بنا لیا آئل میں جنہیں پاس آئل باچی کا بچا تھا اس کے لئے میں ڈال دیوں پیس ایدو لکس سپون اگر ایک میکنم پیس اچھی طرح سے بھولنے گے میں ڈالیں گے ہاں پیس پون ہلو پاوڈر 1 تیبل سپون ڈالا ہوں پکیوی لائنس سپا پاوڈر 1.5 تیبل سپون کیونکہ ہم کچھ ہمیرے چاہیے 1.5 تیبل سپون پکیوی لائنس سپا پاوڈر 1 تیبل سپون دھنیا پاوڈر بھی ایٹھ کیا میں نے اور اس میں میں نمک ایٹھ کروں گی ٹیسٹ کے جس ساپ سے آپ نے ایٹھ کرنا میں نے 1 تیبل سپون ہی ایٹھ کیا کہ اندر ڈال دوں گی میں پیس جو میں نے پیاز اور دھنی کا بنایا تھا پیس میں نے اس میں ڈال دیا سپا پیس مکس کروں گی اندر تیاز جو ہم نے مسالہ کچا تیاز ہری مرچ سارے انگریلز کو مکس کر لیا اس طرح دبا 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 کے بنائیں آپ چاہے ہاتھوں کو گیز سکتے اس طرح سے دبا دبا کے بنائیں دوسر میں بتا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے گوئی شیپ نے اس طرح سے آپ نے بنائیں ہمارا مسالہ اس طرح سے ہم بھولیں گے مسالے میں نے کوپتوں کا سائز بڑا ڈال ڈال کوپتے ڈال 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 پانی کوپتے ڈال ڈال کوپتے ہم دینے گے اسی طرح سے اسی طرح سے سمکھے سے نہیں کرانا اس طرح سے کرنا آپ نے اس طرح سے آپ نے چرانے سمکھے سے نہیں کرانا اسی کوفتہ ہی دیکھے سمکھے سے ہی دیکھے آپ نے چھویں گے کوفتہ ہی دیکھیں اس طرح سے گھن چکے اس کے اندر میں آلو آلو میں نے یہاں آپ اسے کسی بھی شیف میں کٹ سکتے میں نے اس طرح کاٹا ہے اور اس کے اندر میں پانی ہے پانی ہے اچھی ہے اس طرح سے ہم ایزی چلا سکتے کیونکہ ہمارے کوفتے اچھی طرح سے گھن چکے ہیں اب یہ نہیں ٹوٹیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو چڑھایا یہ دیکھیں سالم میں آنا شروع ہو چکا ہے بوائل بوائل آجے گا اس کو ہم ہاپ کور کر کے اس طرح سے پندرہ منٹ پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے ہمارے آلو بھی گھن جائیں اور آپ اپنی حساب سے جتنا بیس کر شون با رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ میں آپ سے لیتی ہوں پیٹ کے بعد آکے آپ سے ملتے ہیں آلو ہمارے اچھی طرح سے گھن چکے ہیں مرچے میں نے دال دیتا ہے اس کے اندر میں ڈال لی ہوں درم مسالہ 1.5 تی سپون اچھی طرح سے میکس ہم نے کر لیا ہے اس پہ ہر دنیا سے گارنش کریں گے میں آپ کو پیٹ میں نہیں کار کر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں مددار سے آلو کوفتے کا سالن ہو چکا ہے کوفتے آپ دیکھیں کہیں کیسے نہیں ٹوٹے اس کو آپ سیم ریسٹ بھی فالو کریں گے تو آپ کے بھی کوفتے نہیں ٹوٹیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے میری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تینکو ووچن